سینہ دوستو سینہ سماچاروں میں آپ پہ ہر دیکھ سوالت ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں روز کی طرح ہیڑ لاز کی ہاں جی دوستو آج تک کی خبر چناؤ سے پہلے جلی ہوگا اس بار اعلان اور اندری کرمچاریوں کو ملے گی ڈبل خوشی آخر کیا خبر ہے اس کے بارے بات کریں گے اور موت کے موز سے نکلے سینہ کے عدیتاری بڑی جیت بڑی خوشی اور بڑی راہت ان دیس کے لیے اور پر بار باروں کے لیے اور بات کرتے ہیں سینہ کے دو جی سیو سہید کرتے ہیں کہ آخر ایم ایس پی کس کے لیے لابو کس کو زیادہ ہے خطرہ اس کے اوپر بھی کریں گے بشل شنگ خبر کرتے ہیں ساتھ سے سب سے پہلے میں آپ کی لیے جو خبر لے کیا ہوں کا سیبنت پہ کمیسن ای پی ایپو نے بڑا دیا بیاد اب ڈی اے ہائی اس وار جلدی توپا دے گی سرکار آخر جلدی کیوں دے گی توپا سرکار کرمچاریوں کو بہت سرکار دو یار جو بھی اس کی پہلی چھمائے کے لیے ڈی ایپ کا توپا دے سکتی ہے مہنگائی بکتے ہو مہنگائی رات میں اگلے مار چار پیسدی کا یعنی اجاب پاکتے ہیں اور یہ پھوٹی سکسے پھٹی پرشنٹ ہو جائے گا جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اور بات کرمچاری بھبیس نے دی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مارا جو اے ایک پی پی فنڈ ہوتا ہے اس پر کتنا انٹریسٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے انہوں نے سنوار کو جو ایک میٹنگ ہوئی اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑھ کر اس ساتھ جو فنڈ سیلر 8.25 پی سدھی کر دیا گیا تھا جہانی دوستو بڑی کبر ہے چنانو سال ہے پی ایک پر بیاج میں جا پی کے بعد ہم مہنگائی بکتے میں بڑھو تری کی جلدی امید کی جا رہی ریپورٹس کی معنی تو مارچ دو یار چوبیس میں کیبینٹ بیٹے کو اس کے اوپر بڑا فیصلہ لے گی اور بھوشنا ہوگی اور ڈی اے بچاس پرشنٹ ہوگا اب پی ایک پر بڑا بیاج تو بڑھ گئی ڈی اے کی ان بھی لہانج دوستو جیسے ای پی ایک ہو کے اندری نیاسی گھوٹ سی بیٹی بکت برس دو یار تیس چوبیس کے لیے کرمچاری بھوش سے ندی ایک آنٹ کے لیے نئی بیاجر کا اعلان کیا گیا اور کریم ساتھ کرمچاریوں کو توفہ دیتے ہوئے بڑھا کر کے 8.25 کر دیا پی ٹی آئی کے مطابق پی ایک ایک آنٹ ہولر کو اب پہلے کی تلنام ہے 0.12 فیصلی بیاج جیادہ ملے گا پچھلے سار 28 مارچ کو دو یار بائیس کے لیے 8.15 پرشنٹ کی گوشنا کی گئی تھے اس سے یہ جیادہ ہے مارچ میں ڈی اے بڑھو طریقی پوری پوری امبی دونوں نے جس طریقے سے خبر کھائے کہ دو یار چوبیس میں جس طرح الیکسن ہے اور چلاو سے پہلے کندری کرمچاریوں کو 4 فیصلی ڈی اے کا توفہ دے سکتی اس کی گوشنا اگلے مہنے پہلے سبتہ میں کی جانے کی پوری امبید ہے بتا دیں کہ رپورٹس کے آدھاق پر یہ امبید جار کی جارہے کہ سرکار کی اور سے کوئی ادھکارک ٹپیر نہ ہوتے ہوئے بھی سیلری میں ایجاپہ ہوگا اور 50% ڈی اے کے ساتھ کچھ اور الانسیس بھی بڑھیں گے جیسے ہم نے کہے ڈی اے کے ساتھ ایچائرے میں بھی ایجاپہ ہوگا جیسا ہم سبھی جانتے ہیں کئی بار اس کا ویڈیو بنا چکے ہیں اور اس میں بڑھائے کسان میں دوبارہ سنسل دن ہوتا ہے اور ڈی اے ہائیک سے آپ کی سیلری بڑھتی ہے یا مرج ہوتا ہے یہ سرکار گوشنا کے بعد تیہ کرے گی یعنی یہ آج تک کی پشتی آج تک کی خبر ہے آج کی دوستو بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف دوستو جیسا کہا ہے کہ موت کے موت سے نکلے سینہ کے ادھکاری ہاں جی دوستو جیسا کہ آپ نیوز پیپر ہے میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہو خوشیوں کی باپسی بلکل خوشی کی بات ہے اور بلکل ایک کوٹ نیتے کی جیت ہے ہاں جی دوستو یہ ہوتا ہے کہ قطر میں سجا پانے والے آٹھ پورو نیوی افسر ریا بھارت لوٹے کوٹ نیتی رنگ لائی کیدر نے کسی کو لوٹنے کی بھنگ نہیں لگنے دی جب وہ ائرپورٹ پہ آئے تب پتہ چلا کہ ہاں آ گئے کیدر نے بلکل نہیں کہا جیسا کہ پہلے وہ وہاں پر جاسوسی کے روپ میں پکڑے گئے تھے انہیں ائرپورٹ انڈیا دیش چھوڑنے کے لیے کہا تھا تو وہ بھارت آ رہے تھے پھر انہوں نے ائرپورٹ سے پکڑا گیا ان کو پھر جیل ڈالا گیا انہیں ٹورچر کیا گیا پھر ان کے اوپر مقدمہ چلا مقدمہ کے بعد انہیں فانسی کے سجا ہوئی فانسی کی سجا پھر عمر قید میں کنوٹی اور عمر قید کی سجا پھر جیل میں گئے جیل سے آج رہا ہوئے اتنی جلدی اتنے ایکسن یہ آپ کی ایک جیت ہے کوپنی تگیل جب آپ تھوڑا سا اور اس پر پرکار ڈالتے ہیں قطر میں پچھل سال موت کی سجا پانے والے بھارتی نوسانہ کے آٹھ پوروافصروں کو نئی جندگی مل گئی ان سبی کو قطر سرکار نے رہا کر دیا ہے ان میں سے ساتھ سنوار کو تڑکے بھارت لوٹ آئے اور ان کی سرچت بطن باپسی کس سرک پر ہوئی اس کے بارے میں کوئی جانکاری سامنے نہیں آئے یعنی سیکرٹ میسن پتنی بھی قطر میں تھی فان کر بتایا میں بھارت میں ہوں تم بھی آ جاؤ یعنی آٹھوں بھارتی دو آمیں رچہ سیوہ پروائیڈر کمپنی الڈہرہ میں تھے انہیں آگست دو یار بائیس کو قطر کی انٹریجنس نے گھتا کیا جاسوسی کے آلکھ لگائے گئے چھمپیس سٹوبر دو یار تیس کو لور کورٹ نے فانسی کے سجا سنائی دسمبر میں مودی نے دوبائی میں قطر کے امیر شیخ سے ملاقات کی اٹھائیس دسمبر دو یار تیس کو ملاقات کا اثر دکھا فانسی کے سجا کو عمر قید میں بدل دیا گیا سجا کے خلاف اپیڑ کی ساڑ دن تھے لیکن اس سے پہلے ہی رہا ہو گئے بیتے ہفتے لنگی سے سمجھوتا اور یہ آپ سمسکتے ہو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بائی جد دوستو بری ہو کر کے اپنے بطن کی واقسی ہے ہم اس کا سوالت کرتے ہیں اب دوستو ایک ایسی خبر جس پر بات ہوتی ہے کہ آخر خطرہ کسی ایسے نام ہے یعنی ملٹری سرویس پہ کی بات جب جب بات ہوگی تب تب خطرے کی بات ہوگی اور یہ ہی ہمارا ایک مجبود پہلو جس کو لے کر ہم آنی ہائی کورٹ میں اپنے فیصلے کا انتیار کر رہے ہیں دوستو آج دو جیسیو اور دونوں جیسیو موسم کی مار سے اپنی جندگی یعنی سہید ہوئے اور دیکھئے دوستو کل ایک مکہ منتری نے نئی پہل کیا ہے یعنی یہ ہے مدھ پردیش کے مکہ منتری سی ایم مہنی یادب انہوں نے گیارہ لاکھ کا چیک دیا بھاوگینی سردھانجلی دی ان کے منشٹر ان کا پرشاسن پورا آلہ گیا جسا کہ میں بات کرتا ہوں سویدار انیل برما سہید ہوئے انتہم سنسکار میں سی ایم نے گیارہ لاکھ روپے کے ان کی گھوشڑہ کی بھارتی سہنا کے جیسیو سویدار انیل برما کے ان کے پروار سے ملنے کے لئے گئے جیسا کہ وہ لہے میں پوشٹنگ تھے اور مدھ پردیش سی ہور کے رہنے والے لہے میں پوشٹنگ تھے ایک ایسا بندہ جو اپنے اکلوتے گاؤں میں ایک ہی پہوجی تھا جیسا کہ مدھ پردیش میں ایک ایسا علاقہ یہاں پر لوگ بہت ہی کم فوج میں جاتے ہیں اور میں سویدار پدپے تھے دو ان کے بڑے بڑے بیٹ 18 اور 14 سال کے بچے ہیں اور جیسے ہی ان کا پورا کیبینٹ پرساسن آلہ نیتہ پورا سینک سممان کے ساتھ ان کو انتہم بیڈائی دی گئی اور 11 لاکھ چلک دیا گئی یعنی لے میں ہر جائے گتی ہے یعنی موصب کے اقلاف جنگڑتی ہے اور دوسرا جیسے ہی میں بات کروں سکھدے حسین سندو کی اور یہ امر سر کے باوہ وٹالہ ساتھ کے رہنے والے تھے اور اتری سکھ میں چائنا بورڈر پر سترہ ہجار پٹ پر مائنس 20 دگری ٹیمپریچر پر دو سو سانس آکسیجن کی کمی یعنی سانس لیتے ان کی ہرڈیک گتی رکھی اور ان کا درہام تو گیا دیس کے لیے صحیح ہو گیا آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ یہ دونوں جیشیوں لگو ان کی چالیس کے آس پاس چالیس سے بیاریس ان کے عمر تھی اور پد ان کا صوبی دار تھا سینہ کی بھی جمعیداری ہوتی ہے سبچی جمعیداری ہوتی ہے لیکن سترہ ہیار پٹ مائنس 20 دگری چاہے ہوتری نوٹ سے کم میں تھے آیا آپ لے میں تھے لیکن موسم سی میں ہی تھا اور جب بات کرتے ہیں ملٹری سرویس پہ کی تو کہا جاتا ہے کہ نئی ملٹری سرویس پہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے یہ بلکل صحیح ہے یہاں ملٹری نرسنگ افسر کو جو بلکل پیچھ میں بیٹھیں ہسپٹل میں اپنے آرام سے کام کرتی بنا کسی جمعیداری کے جنہیں ڈاکٹر کے نیچے کام کرنا آتا انہیں دسیار پانسو ملتی ہے اور ہمارے سینکوں کو ہماری جیسیو کو پانسیار دو سو ملتی ہے یہ کتنی انیمیت آئے اور اسی کے خلاف ہم لڑائی لڑھ رہے ہیں یہ انہی کے لیے میسیج ہے یہ انہی کے محبت تماش آئے جنہاں سوچیں دیکھیں اور اس بات کو کنسیڈر کریں کہ نہیں سب کے لیے خطرہ برابر اور ایم ایس پی سب کی سمار ہونے چاہیے آج کی خبروں میں تنا ہی بنیری ہمارے ساتھ ہے